ابھی آپ کو بتائیں کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان علماء کاؤنسل نے مشتر کا فتوہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مذہبی اجتماع فوری طور پر ملتوی کر دیا گئے ہیں پاکستان علماء کاؤنسل کی جانب سے جاری کیے گئے فتوے میں کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبات کو مختصر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے مساجد میں باجماعت نماز فرش پر ادا کی جائے نماز کی ادائیگی سے پہلے صرف یا سابن سے فرش دھونا بہتر ہوگا فتوے میں مزید کہا گیا ہے کہ پوری قوم کسرت سے استغفار کرے آیت کریمہ پڑھی جائے صدقہ و خیرات دیا جائے حکومتی تدابیر قطعی طور پر توقع اللہ کے خلاف نہیں نمازی سنتیں گھر میں ادا کر کے مساجد آئیں مساجد کے بجائے زبان سے السلام علیکم و رحمت اللہ کہا جائے مریض اور بزرگ مساجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں تو بہتر ہوگا مساجد میں وضو خانوں اور طہارت خانوں کی صفائی کا مکمل خیال رکھا جائے انشاءاللہ العزیز ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہر سطح پر اس کے لیے جو بھی ہمیں اقدامات ہیں اس کو لینا ہوگا شرعان کوئی قواہت اس میں نہیں ہے اور شریع طور پر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک احتیاط کے دائرے میں حکومت کی طرف سے وزارت سہت کی طرف سے ڈاکٹر حضرات کی طرف سے یہ احتیاط بتائی جا رہی ہے